ہیلو ویلکم نمشکار آداب سسریکال ایک بار پھر سے آپ کے انتجار کی گھڑیاں ہوئی ختم کس کے انڈی ایس سی ڈی ایس اور فاؤنڈیشن والے شیروں کے انتجار کی گھڑیاں ہوئی ختم کیونکہ جی کے جی ایس کا پورا کا پورا کورس پلان کس طریقے سے میرے شیر اس وردی تک پہنچیں گے کیا تیاری رہے گی کیا اسٹیٹیجی رہے گی ساتھ ساتھ میں کچھ سٹوڈنٹس کے کال بھی میرے پاس آئے کل کے اناؤنسمنٹ کے بعد تو اس دوران یہ دیکھنے کو ملا کہ بچوں نے پوچھا کہ سر کس سیگمنٹ سے کون کون سے کتنے کتنے کوشن ہمارے پاس پوچھے جاتے ہیں تو وہی سیگمنٹ وائز ڈیوائٹ کر کے اور کیا کورس رہے گا اور کس طریقے سے ہم اس کو کور کریں گے ڈیڈیکیٹڈ آپ کے لیے کچھ دیر کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے اور پورا کا پورا جی کے جی ایس کا اینڈیس سی ڈی ایس اور فاؤنڈیشن کا کورس کیسے ہم اگزام تک پہنچ کر اس کو پھوڑ دیں گے اور اگزام میں بلکل ہر ایک کوشن پر پن پوائنٹ سٹرائک کریں گے کیا اسٹریٹیجی رہے گی اس کے بارے میں آج آپ کے سامنے یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں اگر اس میں بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہمارے پاس ٹائم کا شیڈیول ہے جس میں بیٹا اسپیشل ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وشیش روپ سے بات یہ آتی ہے کہ جو ڈس کوالیفیکیشن کا جو اتنا ریشو زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے پیچھے کا کارن یہ ہوتا ہے کہ بچہ کونسیپٹ کی تیاری بڑے طریقے سے کر لیتا ہے لیکن اسے یہ آئیڈیا نہیں رہتا ہے کہ اگزام میں کوشن کیسے پوچھے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو اس کو کبر کرنا ہے تو بیٹا اگر آپ چاہتے ہو کہ ہاں واسطوں میں میں فوڑ کے رکھوں اس اگزام کو تو اس دوران جو کورس پلان آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو پورا فولو کرو تیاری وہ جو ہم کرائیں سیلیکشن وہ جو آپ چاہو تو یہاں پر آپ کا جو پلان بتایا جا رہا ہے اس میں ایک تو کونسیپٹ کی کلاس ہے اور دوسری کوشنوں کی پریکٹس کرنی پڑے گی اگر دونوں کو فولو کر لیا تو بیٹا چار چاند لگا دیں گے ہم اپنے ممی پاپا کا جو سپنا ہے اس کو بلکل تیار کر کے اور اس سپنے کو پورا کر کے ساکار کر کے دکھائیں گے تو اگر جی کے جی اس کی بات کی جائے تو ڈیلی صبح سات وجہ آپ کی یوٹیوب پر کونسیپٹ کی کلاس رہے گی جس میں کہ ہم ریویزن کے ساتھ ساتھ جیرو سے لے کر بلکل پورا کا پورا سلیوز ایک بار پھر سے کور کروائیں گے اس کے علاوہ تین وجہ جتنی بھی پریکٹس یہاں پر صبح سات وجہ کونسیپٹ کرایا جائے گا اتنے کی شام کو تین وجہ آپ کو کہاں پر پریکٹس کرائی جائے گی اب پریکٹس کے بارے میں بچے پوچھیں گے کہ سر پریکٹس ہوگی کہاں پر تو یہ ہماری اپلیکیشن مائی رائزنگ انڈیا اپلیکیشن پر ٹارگیٹ بیچ میں آپ کو ڈیس ای ڈیس فاؤنڈیشن کے ٹارگیٹ بیچ میں آپ کو پریکٹس کرائی جائے گی تو بیٹا بھولنا نہیں یہ جو ہے یہ بلکل مائل سٹون سابط ہوگا آپ کی تیاری میں پریکٹس جتنے زیادہ کوشن لگاؤ گے اتنا ہی زیادہ آپ کو تیاری میں ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤ گے اور اپنے آس پاس کی سٹوڈینٹ سے ایک الگ ہی آپ دکھائی دو گے تو سات وجہ کیا ہے کانسیپ کی کلاس ہے اور شام کو تین وجہ آپ کو کیا کرائی جاری ہے پریکٹس کرائی جاری ہے دونوں کو جس نے فولڈ دیا اس وار اپریل میں وہ جھنڈے گاڑ کے رہے گا کلیر اگر ہم بات کریں تو یہ جو بچوں کے میرے پاس کال آئے تھے کہ سر وہ ویٹیز کس طریقے سے رہے گا کہاں سے کس سیگمنٹ سے کتنے کوشن پوچھے جاتے ہیں تو بیٹا اس کو پورا کا پورا ڈیٹیل انیلیسس کر کے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہ کس کے بارے میں سیڈی ایس کے بارے میں سب سے فہلی اگر ہم بات کر لیں تو سیڈی ایس کا یہ آپ کے سامنے ویٹیز دیا گیا ہے پہلی چیز تو یہ دیا ہے ٹاپک کے نام کے کون کون سے ٹاپک سے کوشن آتے ہیں دوسرا پیپر میں کتنے کتنے کوشن آتے ہیں اور تیسرا لیبل کیا رہتا ہے کوشنز کا ٹھیک تو پہلا کیا پہلے اگر ہم ہسٹری کی بات کر لیں ٹاپک میں دیکھیں ہسٹری کی بات کر لیں تو سیڈی ایس میں ٹوٹل ہسٹری سے نائنٹین سے ٹوینٹی کوشن یعنی اٹھارہ سے بیس کوشنز کے بیچ پہ ویری کرتا رہتا ہے تو میں ایک ایوریج لکھلایا انیس کوشنز کے ہمارے پاس ہسٹری سے آتے ہیں لیبل کیا رہتا ہے ہسٹری کے کوشنز کا ڈیفکلٹ لیبل دیکھنے کو ملتا ہے دوسرا اگر ہم بات کر لیں سائنس کا تو سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس سائنس جس میں کہ ہسٹری جو جس میں کہ ہمارے پاس بولا کے سر فیزکس کیمسٹری بائیلوجی تینوں کے تینوں سیگمنٹ اس میں کور ہوتے ہیں سائنس والے سیگمنٹ میں اوورال سائنس سے اگر بات کی جائے تو 27 کوشن آتے ہیں اور بلکل ایزی کوشن آتے ہیں سائنس سے مطلب کہ پڑھا کے لگایا نہیں ٹھیک تو سائنس سے آپ کے کیا ہے ایزی کوشن دیکھنے کو ملتے ہیں کونسپٹ ویڈ کوشن دیکھنے کو ملتے ہیں دوسرا جیوگرافی کی بات کر لیں اگلا سیگمنٹ تو جیوگرافی میں cds سے 22 کوشن رہتے ہیں اور موڈرینٹ رہتے ہیں فیکٹ بیس نہیں رہیں گے انالیسس کرنا پڑے گا چیزوں کے پیچھے کے کارن آپ کو پتا ہوں گے یعنی کونسپٹ کلیر ہوگا تو ہی آپ جیوگرافی کے کوشن کو لگا پاؤ گے رٹنے سے کام cds میں نہیں چلنے والا ہے کیسا ہے انالیٹک بیس کوشن یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ ایکولوجی انوائرومنٹ سے بات کر لیں تو لگ بگ 6 کوشن آپ کے کبر ہوتے ہیں موڈرینٹ رہتے ہیں فیکٹ بیس ہمارے پاس دیکھنے کو ملتے ہیں پولیٹی سے 20 کوشن دیکھنے کو ملتے ہیں ایزی ٹو موڈرینٹ دیکھنے کو ملتے ہیں ایکونومی سے اگر بات کی جائے تو 11 کوشن دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ بھی فیکٹ بیس کوشن ہمارے پاس 11 دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ سی ڈی ایس کا ہے اب بولا کہ سر کرنٹ کہاں گیا تو بیٹا کرنٹ کی بات کر لیں تو یہ ہمارے پاس جو مسلینیس اور آمڈ فورس ہے یہ مسلینیس والا سیگمنٹ پندرہ کوشن آپ کے کرنٹ کے دیکھنے کو ملتے ہیں اور موڈرینٹ رہتے ہیں فیکٹ بیس کوشن دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے سی ڈی ایس کا پورا کا پورا ویٹیز ہے کہ کس سبجیکٹ سے کتنے کوشن آتے ہیں اور ان کا ڈیفیکلٹی لیول کتنا رہتا ہے لیکن اسی کے حساب سے اگر کہا جائے تو انڈی اے والے سٹوڈنٹس کے لیے بھی ویٹیز ہے جیسے کہ ہسٹری سے اگر بات کرے تو 18 سے 20 کوشن ہسٹری سے ہمارے پاس پوچھے جاتے ہیں موڈریٹ رہتے ہیں نہ زیادہ ہائی رہتے ہیں نہ زیادہ ٹف رہتے ہیں زیادہ زیادہ سمپل دیکھنے کو ملتے ہیں جیوگرافی سے بات کی جائے تو 18 سے 20 کوشن ہمارے پاس جیوگرافی کے دیکھنے کو ملتے ہیں یہ بھی موڈریٹ لیول کے رہتے ہیں پولیٹی سے اگر بات کرے تو لگوک 5 کوشن ہمارے پاس پولیٹی کے رہتے ہیں موڈریٹ لیول رہتا ہے کرنٹ افیر کی بات کرے تو کرنٹ افیر کے 10 کوشن رہتے ہیں یہ بھی موڈریٹ لیول رہتا ہے ایکونومی کے پانچ کوشن جس میں کہ 5 year plan سے ہمارے پاس اسپیشلی کوشن پوچھے جاتے ہیں یہ بھی easy رہتے ہیں اور موڈریٹ ہمارے پاس دیکھنے کو ملتے ہیں اسٹیٹک جی کے والا سیگمنٹ جو کہ چار کوشن ہے جو کہ کہاں پر کرنٹ افیر کے ساتھ کبر ہو تو یہاں پر کئی بار بولے گا کہ سر 10 سے 15 کوشن کرنٹ کی آتے ہیں تو بیٹا 10 کوشن سیدھے کرنٹ سے اور جو چار کوشن ہے وہ اسٹیٹک کرنٹ سے ہمارے پاس پوچھ لیے جاتے ہیں تو لگوک چودہ کوشنوں کا کرنٹ کا ویٹیز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ازی کوشن دیکھنے کو ملتے ہیں اور پانچ کوشن بائیلوجی سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ میں کبر کرواؤں گا اس کے لئے پندرہ کوشن ہمارے پاس جو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ کیمسٹری سے دیکھنے کو ملتے ہیں جس کو بی ایسر کبر کروائیں گے اور ریمیننگ کوشن جو فیزیکس کے والے ہیں ڈی اے والے بچوں کے لیے وہ آرے سر آپ کو پریکٹس کے جریے کبر کروائیں گے تو اس طریقے سے میرے سیگمنٹ کی بات کریں تو پانچ کوشن جو بائیلوجی کے ہیں سیمپل کوشن آتے ہیں ایزی کوشن آتے ہیں نہ زیادہ ٹف آتے ہیں اور نہ زیادہ ہی خطر ناغ آتے ہیں بلکل فیکٹ بیسڈ کوشن آتے ہیں تو وہ میں آپ کو پریکٹس کے جریے کبر کرواؤں گا تو یہ کوشن کا لیول ہے لیکن اب بولا جائے کہ سر ان کو ڈیوائیڈ کس طریقے سے کیا گیا ہے تو ہمارے پاس ٹوٹل میں اگر کہوں سکسٹی آور کا کورس پلان آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ہسٹری جیوگرافی پالیٹی ایکونومی سے ساٹھ گھنٹے کا کورس پلان لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں کچھ لوگ بولے کہ سر بائیلوجی کا کیا ہوا تو بیٹا یوٹیوب پر تو صبح سات وجے ہماری کونسیپٹ کی کلاس ہوگی تو صبح سات وجے یوٹیوب پر کلاس ہوگی اور می رائزنگ انڈیا اپلیکیشن پر ہمارے می رائزنگ انڈیا اپلیکیشن پر آپ کو کیا ہے اسی کونسیپٹ کی جو کونسیپٹ یہاں پر کونسیپٹ کلاس میں پڑھایا جائے گا یوٹیوب پر اسی کونسیپٹ سے کیسے کوشن آئیں گے وہ ٹاپک وائز پیکٹ شام کو تین بجے می رائزنگ انڈیا اپلیکیشن پر آپ کو کرائی جائے گی اگر دیکھا جائے تو جیسے وائیڈ جیوگرافی انڈیا جیوگرافی تو وائیڈ جیوگرافی کو ٹوٹل 8 آور دیے گئے ہے اور انڈیا جیوگرافی کو 7 آور یعنی کہ آور آل کہا جائے تو لگ 15 کلاس میں آپ کی جیوگرافی کبر ہو جائے گی وائی پر ٹوپک وائز پریکٹس بھی چلے گی اور جتنا جتنا کونسیپٹ کئے آور دیے گئے ہے اتنا ہی ہمارے پاس کیا ہے بلہ سر اتنا ہی اپلیکیشن پر ان کے پریکٹس کے بھی گھنٹے کبر ہو رہے ہیں یعنی کہ 15 گھنٹے میں جیوگرافی کبر ہوگی تو 15 گھنٹے پریکٹس ہوگی یعنی ٹوٹل 30 دن کی کلاس آپ کی جیوگرافی ٹھیک 30 گھنٹے جیوگرافی کو دیے جائیں گے سننے گھنٹے پریکٹس مائی رائزنگ انڈیا اپلیکیشن پر ٹوپک وائز پلاس ہر ہفتے ایک پریکٹس مکس پریکٹس بھی ڈالی جائے جیوگرافی دن ہے پریکٹس میکس پریکٹس بھی ہوگی اگر ہسٹری کی بات کرے تو ہسٹری کو بھی برابر ویٹ دیا گیا 15 دن میں پریکٹس مائی رائزنگ انڈیا اپلیکیشن پر آپ کو کوشن کی پریکٹس کرائی جائے گی دھیان رکھنا کونس بھی پڑھنا ہے کونس پڑھنے کے بعد اگر اس کوشن کیسے آئیں گے یہ نہیں معلوم رہے گا تو پھر گڑ بڑ ہے کیونکہ طریقہ وہی پورا رہتا ہے لیکن پوچھنے کا طریقہ ہے اگزام میں بدل جاتا ہے اور وہ آپ کو کوشن سے ہی کبر ہوگا تو پریکٹس بہت جروری ہے جتنا زیادہ پریکٹس کروگے اگزام کرنے کے اتنے ہی نزدیک پہنچوگے اسی طریقے سے پولٹی اور اکونامی کو 15 15 آور دیے گئے ہے اور پریکٹس کی آور بھی ہمارے پاس 15 دیے گئے ہے یعنی ٹوٹل اگر کہا جائے تو 60 آور 60 گھنٹے تو کس کو کونسیپٹ کبر ہوگا اور اس کے بعد 60 گھنٹے میں ہمارے پاس کبر ہوگا بولا سر پریکٹس کبر کرائی جائے گی یعنی کہ 60 آور میں کونسیپٹ مارچ میں 25 گھنٹے کی کلاسز آپ کو کس کی بائیلوجی کی کبر کروائی جائے گی می رائزنگ انڈیا اپلیکیشن پر اس میں گارنٹی ہے جو کہ آپ کے سامنے جی کے جی سی کوشن آتے ہیں بیٹا آئیز کوشن چھپے ہوئے رکھے ہوئے ملتے ہیں نئی وشوا تو سکرین انڈیا اپلیکیشن پر 25 گھنٹے میں بائیلوجی کی کونسپٹ ویڈ پریکٹیس دون ہو لیکن یہ چلے گی اپلیکیشن پر یعنی کہ اگر ہم بات کریں جو میں آپ بتانے والا ہوں کہ ساٹھ دن کے ساٹھ دن کی پریکٹیس 25 دن بائیلوجی یعنی ٹوٹل 145 ڈیز کا آپ کے سامنے پلان ہے لیکن یہ ڈیز نہیں یہ آور ہیں گھنٹے ہیں 145 گھنٹے میں آپ کو پورا کا پورا کور کروا دیا جائے گا اور اگر اس پلان کو فالو کر لیا تو جو ٹیم آر ایسر کہتی ہے کہ سر محنت وہ جو ہم چاہے اور سیلیکشن وہ جو آپ چاہو لیکن میرے لال اس کو فالو جرور کرنا پڑے گا اگر اس میں اوپر نیچے کر دیا اب وہ دن گئے جب آپ احتلالی یا مستی کر سکتے تھے اب مستی کر کر چھوڑ کر کے والے 145 گھنٹے آپ سے اپنے سلیویس میں مانگ رہا ہوں کوشن چھاپنے کی سکرین شوٹ چھاپنے کی جواب داری میری چلیے تو کیا رہے گا کہ سب سے پہلے اگر ہم بات کرے تو جو پریکٹس کی بات میں نے کی اور سب سے زیادہ فوکس جو آپ کرنا ہے وہ کرنا پریکٹس پر بھی ہے اس میں اگر گڑھ بڑھ کر دی تو بھائی تارگیٹ لائپ بیچ کو انرول کرنا لیکن جن سٹورینٹ نے پہلے سے انرول کیا ہوا ہے انہیں الگ سے بلکل آوشکتہ نہیں ہے کسی بھی طریقے کی ان کو دوبارہ انرول کرنے کی جنرورت نہیں ہے وہ آٹومیٹک اس بیچ میں انرول ہو جائیں گے لیکن جو نئے شیر ہے نئے ویدیارتی ہے یا پھر جو پرانے سٹورینٹ ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ نئے سٹورینٹ کو لے کر آئیں گے ان کو آپ بتائے سکتے ہیں کہ ٹارگیٹ لائپ بیچ میں کیا ہوگا پریکٹس کروائی جائے کی ٹوپک وائز پریکٹس چلے گی ٹوپک وائز پریکٹس آپ میرے ساتھ آکر کی جیے مکس پریکٹس ہوگی جس میں کہ میں آپ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کوشن ہو کو سوچ چیٹ میں اپنا کمنٹ اپنا کنفیوزن پوچھ رکھتے ہیں پول رینکنگ لیڈر بورٹ کے ساتھ آپ کو یہاں پر تیاری کروائی جاتی ہے ساتھ ساتھ میں سولوشن کے ساتھ ویڈیو اور پیڈی ایف بھی آپ کے لیے اپلوڈ یہاں پر کی جاتی ہے لیکن دوسری چیز کیا آتی ہے بچے کئی ہوتے جو کے لائی بیچ کو اینرول کر لیتے اور بولا کہ ہم نے گرو جی کے ساتھ پریکٹس کر تو لی اس کو بھول جاتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں سوچ یہ آپ ایک گھنٹے میرے ساتھ پریکٹس کروگے ایک گھنٹے کونسپ کی کلاس میں جاؤگے اور اس کے بات جب ریویزن کرنے جاؤگے تو دوبارہ ایک گھنٹہ انویسٹ کروگے کیا نائی جو انٹیلیجنٹ ہوتے وہ کیا کرتے ہیں یوٹیوب سے نوٹس نہیں بناتے وہ بولتے کہ یہ نوٹس تو پورے نوٹس پیچ مجھے ملی رہے ہیں جہاں پر بچہ نوٹس بنانے میں بزی رہتا ہے انٹیلیجنٹ پرسن اپنی دماغ کا اپیوگ کرتا ہے جو بھی ہیں دو گھنٹے میں نوٹس بنانے سے جروری ہے کہ میں اسے پندرہ منٹ میں ریویزن کر کے اور کوشن کو پریکٹس کر لوں گا تو یہاں پر اگر آپ کی بات کی جائے تو تارگیٹ نوٹس بیچ آپ کو دیا جا رہا ہے جس میں دیگیٹیٹ کونسیپ کے نوٹس پورا کونسیپ یہاں پر ساتھ ساتھ میں اگر بات کی جائے تو ٹوپک وائز موک ٹیسٹ تو یوٹیوب پر جو بھی کونسیپ آپ کو پڑھائے جائے گا پورا کونسیپ کے نوٹس دیے جائیں گے ٹوپک وائز موک ٹیسٹ جس سے کہ آپ ان کوشن وں کو لگائیں اور لگانے کے بعد اگزام میں جا کر پھوڑ کے نکال کے آئے موک ٹیسٹ رینکنگ نیگٹیب مارکنگ آل انڈیا لائف ٹیسٹ اور ڈاؤ سیشن کی فیسیلیٹی بھی پروائیٹ کی جاتی ہے جو گلتی آپ نے کی ہے کئی سٹوڈینٹ نے کی ہے تو نوٹس بیچ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کم ٹائم میں کی سے میکسیمم آؤٹپٹ کو جنریٹ کر کے لے کے آنا ہے وہ تیاری آپ کو نوٹس بیچ میں ہی ملے گی ایک سٹوڈینٹ ہوتا ہے جو یوٹیوب سے نوٹس بنانے میں لگا ہوا ہے دوسرا سٹوڈینٹ ہوتا ہے کہ میرے کو نوٹس ملے ہیں پانچ منٹ میں ان کا ریویزن کر لوں گا پندہ کاری بننے لائک ہو پائیں گے ٹھیک تو لائپ بیچ میں میرے ساتھ آکر پریکٹس کیجئے اور نوٹس بیچ میں جا کر خود سے ریویزن کیجئے ریوائز کیجئے اور چار چاند لگائیے آپ کے تیاری میں اس کے علاوہ ٹیم آر ایسر کا ایک اور سپنا ہے کہ جو لوگوں کے انڈیا اگر آپ کر نا ہے تو 11 12 کے بعد ہی آپ کر پاؤ گے تو بیٹا وہ جھونٹ آپ اپنے دماغ سے نکال دیجئے اور آپ کے بھی جو جان پیچان والے بھائی بہن جو 12 میں ہو جو انڈیا کی تیاری کرنا چاہ رہے ہو یا جو ابھی انڈیا کا پیپر آپ 12 کے ساتھ دینے جانے والے ہیں ان کے لئے بھی ایک سنیرہ سپنا جڑنے کا کہ یہاں پر Target Live Batch Foundation کا announce کیا جا رہا ہے جس میں آپ Dedicated NDA level کی چیزوں کو آپ 12 کے ساتھ پڑھو گے اور فوڑ کر نکال ہوگے ہے نا Target Live Batch Foundation کے ساتھ آپ Life Poll Chet Ranking Leader Board کے ساتھ ساتھ آپ کو تیاری کی جائے گی آپ ہی ہیں جو کہ یہ بات ان students تک پہنچا سکتے ہیں جو کہ دھن کے ابھاو میں یا پھر جانکاری کی کمی میں ان چیزوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور سوچتے کہ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے نئے team rsr کا یہ سپنا ہر گھر ایک soldier ہو اپنا تو آپ کے جان پہچان میں جو بھی ہو جو 11 12 میں preparation کر رہے ہوں اور nda کی تیاری کرنا چاہتے تو ان تک آپ یہ جرور recommend کیجئے mouth publicity is the best publicity in the world تو آپ جتنا ہو سکے اس چیز کو فیل ائی فاؤنڈیشن کے ساتھ فاؤنڈیشن کی تیاری 12th کی 11th کی ساتھ ساتھ میں nda level کی تیاری آپ کو team rsr کروا کے دے رہی ہے target batch میں ہے نا تو یہاں پر آپ اس کو recommend کی جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ہیلپ لائن نمبر پر وات سپ میسج کیجئے کال کیجئے ہیلپ ڈیک سے بات کیجئے اپنی سمسیہ کا سمادھان لیجئے لیکن پھر جاتے جاتے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جو بھی گلتیا ہوئی جو بھی آپ نے اعتلالیہ دی سب دیتے میں نے بھی کہی دی جو بھی اعتلالیہ دی ان کو چھوڑ دو اب اگر آپ تن من سے لگ گئے سیلیکشن آپ کے ہاتھوں میں ہوگا جو سپنا ماں باپو نے دیکھا ہے اس کو اب آپ پورا کرنے کی جواب داری ہے کیول اور کیول فروری اور مارچ دو مہینے مانگ رہا ہوں تیسرے مہینے تو آپ یہ بولو کہ گرو جی بتاؤ مٹھائی کہاں لے کر آؤں ہے نا اب سب کچھ چھوڑ کر دو مہینے لگ جائیے سیلیکشن ٹیم دے گی آپ کو کروا کر لیکن پلان وہی جو ٹیم آرہ سر کہے اور سیلیکشن وہ جو آپ چاہو اسی کے ساتھ لیتا ساتھ میں لے کر آئیے گا